جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے تو فرمانے لگے ہیں مجھے اس پہ ترس آتا ہے کہ علی مولا کا شجاعت کا عنوان اتنا روشن ہے کہ علی اس واحد مجاہد کو کہتے ہیں جو کسی میدان سے بھاگا نہیں ہے بھائی میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں کسی کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے مولا کسی میدان کے اندر پشت دکھا کر نہیں گئے اب آپ کی سماعتیں اچھی ہیں تو مجھے بھی قول یاد آ رہے ہیں مولا علی فرماتے ہیں ایک دو چار پانچ نہیں اگر ساری دنیا کا عرب مجھے مارنے کے لیے آ جائے لما واللہ تو پشت دکھا کر نہیں جاؤں گا میں میدان چھوڑ کر نہیں جاؤں گا ماشاءاللہ حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا حلی مولا نہ ذرا پہنتے تھے مولا میدان میں نہ سر پہ خود رکھتے تھے مولا علی میدان میں جاتے ہوئے وہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے نہ مولا ذرا پہنتے تھے سواری بھی وہ لیتے تھے جو جسے زیادہ دوڑنا نہیں آتا ناغر نا طوان جسے دیکھ کر لوگ رحم کھا رہے ہوتے تھے حضرت فرماتے تھے میں میدان میں پہنچنے کے لیے اس سے استعمال کرتا ہوں واپس آنے کے لیے نہیں کرتا کیا انداز ہے مولا کی شجاعت کا اللہ اکبر بیٹھ رہے ہیں جس سواری پر وہ گھوڑی ہے اور اتفاق سے پیٹ سے بھی ہے بیٹھ چکے تھے علی اسے دوڑانے کے لیے اسے میدان میں لے جانے کے لیے کہ ایک شخص نے دور سے آواز دے کر گا یا علی نہ جائیے آپ کا ستارہ گردش میں ہاں 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 ایسے لوگ بھی ہیں خاندان کے بزرگوں کو کیا گلا جب معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہوں جو عائمہ کا حساب لگاتے ہوں یاد رکھو میرے بچوں جوانوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں ہماری قوم کی کچھ کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں ان کمزوریوں میں ایک کمزوری ہے اپنی حدوں کو نہ پہچھاننا آپ کی میری ان کی ان کی ہر شخص کی ایک حد ہے بس وہ جب اپنی حد کو پہچھان لینا کہ یہ میری حد ہے اس سے آگے میں نہیں بول سکتا تو یاد رہے کہ جو حد کو پہچھانتا ہے نا سرکار نے دیکھا کہ جبریل پیچھے روکے رہ گئے کہا جبریل آگے آؤ میراج پہ جا رہے ہیں صدرت المنتحہ پہ قابا قوسین و آدنہ پہ حضرت مرکے دیکھا جبریل آگے نہیں آ رہے ہیں آگے آؤ کہا یا رسول اللہ ہاں دا موقفی یا رسول اللہ یہ میری جگہ ہے جسے اللہ نے میرے لئے بنایا ہے اگر میں ایک قدم بھی آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا یعنی جو اپنی حدوں کو پہچھانتا ہونا ہم اسے علیہ السلام بھی بولتے ہیں جبریل امین کہنے لگا آپ کا ستارہ گردش میں یہ سفینہ البحار میں علامہ شیخ محدث عباس خومین نے یہ روایت لکھی ہے بحار الانوار کی جو مستدرک ہے سفینہ البحار اس کے اندر یہ روایت حضرت بیٹھ چکے تھے اتر آئے فرمان لگے تو ستاروں کو جانتا ہے اب یہ شجاعت علی کا بھی مثال ہے اور علم علی کی بھی مثال ہے حضرت نے فرمائے تو ستاروں کو جانتا ہے کہنے لگا میرا کام ستارہ شناسی ہے میں ستاروں کا علم رکھتا ہوں حضرت نے فرمائے ستاروں کو جانتا ہے تو بتا وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو بلیوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے خاموش کوئی جواب ہی نہیں حضرت نے فرمائے چل وہ بتا دے کہ وہ کون سا ستارہ ہے جو اپنی جگہ سے حرکت کرتا ہے تو ہونٹوں پر فلاں کیفیت تاری ہوتی ہے جواب ہی نہیں تھا حضرت نے فرمائے تو ستاروں کے بارے میں کچھ جاننے کی بات کر رہا تھا چل لی بتا میری گھوڑی کے سم کے نیچے کیا ہے کوئی جواب ہی نہیں حضرت نے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے فرمائے بتا اسے میں نہ رہی آمادہ کوئی جواب ہی نہیں حضرت نے فرمائے تو آسمان کی باتیں کر رہا تھا سامنے کی چیز نہیں بتا رہا سن میں جس جنگ پر جا رہا ہوں میں نے ایسی کامیاب جنگ لڑی نہیں میں جانے سے پہلے بتاتا ہوں میرے نو نہیں شہید ہوں گے ان کے نو بچیں گے نہیں ماشاءاللہ ٹائیوں والے اور پینٹ کوٹ والے اگر نعرہ لگائیں گے اس وقت ہماری قوم کی حالت اچھی ہو جائے گی یا ہم نے نعرہ لگانے کے لیے مجھ جیسے ملنگوں کو ہی چھوڑ دیا ہے جی ڈاکٹر کوئی نعرہ لگائے کوئی جرنل صاحب نعرہ لگائے تو پھر دیکھئے مولا علی اس کی کیا مدد کرتے ہیں تین لوگوں کو تو ویسے یا علی مدد نہیں بولنا چاہئے تین لوگوں کو یا علی مدد بولنے سے پہلے چھے دفعہ سوچنا چاہئے ایک بزدل کو بزدل بزدل کا کیا کام علی اس ہے بھئی مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے مشہد میں کربلا میں نجف میں قم میں آئیمہ کے مزارات پر لاکھوں شیوں کے درمیان آٹھ دس بیس پچاس کہیں 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 ہمیں ہاتھ باندھے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے اس لیے کہ وہ ہاتھ باندھ کر بتاتا ہے شیوں سے ڈرنا نہیں یہ مارتے نہیں ہے وہ ہاتھ باندھ کر اتمنان کے ساتھ نماز پڑھ کر بتاتا ہے جس دین کو میں نے سمجھا ہے اس پہ عمل کرنے کی جرت بھی رکھتا ہوں مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیوں میں ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے مگر مجھے اتنا ہی وہ شیعہ برا لگتا ہے جو چار سننیوں میں ہاتھ باندھ لیتا ہے ہمارے ہاں کے سیاستدان پولیڈیشنز زمیدار پیسے والے فیکسیوں کے مالکان جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں شرمندہوں کے علی کو مانتے ہو سینہ ٹھوک کے کہو جعفر صادق کے فکر میں عمل کرتا لبیک یا حسین بات شجاعت کی کرنا تھا مضمون سے ہٹا ہوا نہیں ہوں یعنی کیسے ممکن ہے مولا علی کی شجاعت کی بات ہو اور مولائیوں میں شجاعت نہ آئے دو گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دککے پہ اگر بیٹھ کے آؤں گا نا تو چار گھنٹے تک میرے اندر سے گلاب کی خوشبو آئی گی جو اسی سال سے حسین حسین کر رہا ہے اس کے کردار میں حسینیت کیسے نہیں ہوگی ان مجلسوں کا بڑا روشن نتیجہ ہے اور الحمدللہ ہم وہ نتیجہ لے رہے ہیں الحمدللہ مسلمانوں میں سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے سب سے اچھی تصویر حسینیوں کی ہے چپتے ہوئے جملے تاثبہ میز باتیں تکفیری لوگوں کی باتیں جلنے بھننے دیجئے ہم تو ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں ہم پیار کی بات کرتے ہیں ہم یہاں نفرت پھیلانے کے لئے جمع نہیں ہوتے ہیں ہم تو اہلِ بیت کے دشمنوں پر بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اشارے میں کرتے ہیں کہ تمہارا دل نہ ٹوڑ جائے اور ہاں ہم اگر اہلِ بیت کی بات ہم کھل کر کریں گے اور روشن کریں گے تسلی دیجئے دیر تو نہیں ہو رہی اچھا میں وہ مجھے آتی نہیں ہو وہ مجھے آتا نہیں ہے وہ جو میرے پیارے عزیز زاکرین جملے بولتے ہیں نا کہ ملتان کا تاریخ ہی نعرہ کون لگائے گا تو وہ مجھے آتا نہیں ہے بولنا بول دیا پس جیسے تیسے مل کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا علی حافظ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دوسرا عنوان فضیلت شجاعت ہے اور اس میں پھر مجھے مولا کا ایک فرمان مولا فرماتے ہیں جب کسی نے پوچھا کہ آپ کا دشمن جب آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے تو فرمانے لگے ہیں مجھے اس پہ ترس آتا ہے کیا کریم مولا ہے کرامت دیکھیں علی مولا کی فرماتے ہیں جب میرا دشمن میرے ایک دم سامنے آجاتا ہے تو مجھے اس پہ ترس آتا ہے اس لیے کہ وہ گھبراک اپنی مجبوری کا اظہار کرتا ہے پھر میں اسے موقع دیتا ہوں کہ وہ چلا جائے اور جب وہ پیٹ موڑ کے جاتا ہے تو علی پیچھے جانے والوں کے پیچھے جاتا ہی نہیں اللہ ہو اکبر ایک اہل سنت عالم دین ہے مصر کے رہنے والے ہیں اب الحدید ابن موتزلی موتزلی ابن اب الحدید موتزلی وہ شرح نیجل بلاغہ کی پانچویں جلد میں مولا کے فضائل کے کچھ اناوین کہ میں نے علی کو یہ سمجھا میں نے علی سے یہ سیکھا اور سمجھا اس میں وہ ایک باب قائم کرتے ہیں وہ باب ہے مولا علی کا جامعال ازداد ہونا یعنی علی مولا کے اندر زدیں جمع تھی کیوں نہیں پیچھان سکتے کسی شخصیت کو کیوں مولا کے لئے نبی نے فرمایا کہ تم عاجز ہو علی کے فضائل بیان کرنے سے کیوں بزرگان دین کا یہ خال ہے کہ اگر ساری دنیا کے درختوں کو قلم بنا دیا جائے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے جن گنتی کرنے بیٹھیں اور انسان لکھنے بیٹھیں ما احسو فضائل علی بن ابی طالب تو فضائل علی بن ابی طالب کو کوئی لکھ نہیں سکتا کوئی گنتی میں نہیں لا سکتا کیوں نبی مکرم نے ہماری عاجزی اور کیوں بزرگان دین نے ہماری ناتوانی ہم پر واضح کی ہے کہ ہم یہ کام کر ہی نہیں سکتے اس میں ایک عنوان مولا علی کا جامعال ازداد ہونا ہے علی مولا کی ذات میں زدیں جمع ہیں زدیں جامعال ازداد ازداد زد کی جمع جامعے تھے علی جمع کرنے والے تھے زدوں کو جو زدوں کو جمع کرے اسے نہیں سمجھ سکتے اس کو پیچھاننا ممکن نہیں ہے اس کو جاننا ممکن نہیں ہے مثلاً زہد کا تقاضی یہ ہے کہ کوئی منصب کوئی کرسی کوئی عنوان کوئی جو ہے وہ وزارت کوئی سفارت قبول نہ کرے کہ بھئی میں زاہد آدمی مجھے دنیا سے دنیا کے منصبوں سے کیا کام زہد کا تقاضی ہے ترک دنیا ایسا ہی ہے واحد علی مولا کی ذات ہے جو زاہد بھی سب سے بڑے ہیں اور حاکم بھی سب سے کامیاب ہیں یہ علی مولا میں زد ہے نہیں سمجھ میں آسکتا کہ کوئی زاہد بھی اس کا مالکہ ہو اور حاکم بھی اس کا مالکہ ہو ایسے ہی جو سخی ہے وہ شجاہ نہیں ہو سکتا جو شجاہ ہے وہ سخی نہیں ہو سکتا شجاہت کا تقاضی ہے گردن اڑارنا اور سخابت کا تقاضی ہے معاف کر دینا چھوڑ دینا یہ علی مولا کے علاوہ کسی اور میں جمعی نہیں ہوا سامنے والے کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی نہتہ تھا نہتے پہ علی ہاتھ اٹھائے علی مجبوروں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا میرے مولا نے اپنا گھوڑا موڑ دی آجانے لگے اسے چھوڑ کر تو اس کی آواز آئی یا علی حبلی سیفک اے علی مجھے اپنی تلوار دے دیں مولا نے ایک لمحہ نہیں لگایا اپنا گھوڑا موڑا تلوار نکال کر اس کی طرف پھینک دی فضاء میں اڑتی بھی تلوار اس نے پکڑی تلوار تان کر مولا کے قریب آنے لگا اور جیسے جیسے قریب آ رہا تھا مولا علی کے چہرے کا اتمنان اسے مار رہا تھا بالکل مولا علی کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اپنی تلوار تانی اور کہنے لگا کوئی اپنے قاتل کو تلوار دیتا ہے حضرت نے فرمایا پہلے قاتل تھا پھر سائل ہو گیا تھا قلی سے مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا جو سخی بھی ہو اور شجاہ بھی ہو اسی باب میں وہ ایک اور مثال آگے بڑھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جس کی رائٹنگ اچھی ہوتی ہے بچے بیٹھے ہیں لکھنے والے تختی لکھنے والے بھی بیٹھے ہوں گے تختی لکھنے والوں کی رائٹنگ اچھی ہے اور آج کل تو اسکولوں میں تختی نہیں ہے نا کچھ ہے جو بتائیں مجھے آپ کیا ہے تو جن لوگوں نے تختی یا مثال قلم چلانے والے جن کی رائٹنگ اچھی ہے نا آپ ذرا ان سے ہاتھ ملائیے ان کے ہاتھ کے انگلی کے پوروے نرم ہوں گے جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی جس کی رائٹنگ اچھی ہوگی اس کا ہاتھ نرم ہوگا سخت ہاتھ والا قلم اچھا نہیں چلائے گا اور جو لوہ اچھا چلائے گا اس کا ہاتھ سخت ہوگا آپ لوہاروں سے رہا ہاتھ ملا لیجئے ہاتھوڑے برسانے والوں سے جو ہاتھوڑے برسانے ہوتے ہیں ان سے ذرا ہاتھ ملائی ہے ایسے جیسے پتھر سے ہاتھ ملا رہے ہوں جیسے مجھے معاف کیجئے گا میں مزدوروں کا ہاتھ چومنے کو تیار ہوں بات جو کر رہا ہوں وہی لی جائے جی سخت ہاتھ ہوتا ہے نا لوہار کا جو لوہے سے کام سختی سے کام پتھروں سے کام ان کا ہاتھ سخت جو قلم چلانے والے ان کا ہاتھ نرم علی جامع الازداد لوہا چلائیں تو ذلفقار قلم چلائیں تو سلیح حدیبیہ سالوات پڑھنے مولا کے ذات پار سبحان اللہ ملتان کے ہی کسی علاقے سے ایک کلپ پچھلے دن وائرل ہوا تو ملتان میں ہی جب آپ دیا جائے تو بات بنے گی خفا تو نہیں ہے نا اور وہ بات یہ کی گئی کہ جب نبی نے آخری وقت میں قلم اور کہاغذ مانگا تو غصہ کسی اور پر کیوں علی نے کیوں نہیں دیا علی بھی تو وہاں موجود تھے تو یہ آپ لوگوں کا غصہ کہیں اور کیوں جاتا ہے تو بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہمارا غصہ تو کہیں اور جاتا ہی نہیں ہے ہماری تو محبتیں کہیں جاتی ہیں یہ اگر کتابوں میں نہ لکھا ہوتا تو بیان کیوں کیا جاتا جی بہت روشن اور موٹا جواب ان بچوں کے لئے دے رہا ہوں کہنے لگے کہ جب قلم نبی نے مانگا تو اس مجمع میں ان لوگوں میں تو علی بھی تھے تو علی نے کیوں نہیں دے دیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ نبی نے قلم سب سے مانگا تھا جواب کسی نے کیوں دیا کہ ہمیں کتاب کافی ہے جواب کسی نے کیوں دے دیا بھائی اس گھرانے کے جو اس گھرانے میں جو معصومین ہیں وہ تو معصومین ہیں اس گھرانے میں معصومین سے جڑے ہوئے بھی کسی اور سے مقایسہ نہیں کیا جائے گا نزدام جاتبار Therap lookout معصومین سے جواب کسی